مشال صاحبہ کشمیر کی جو صورتحال عوام اس وقت آپ کو سن رہی ہے بہت بڑی تعداد میں صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ کرفی ہو رہا ہے جینوسائٹ ہو رہا ہے غیر ہے آپ بہت اندر تک اٹیچ میں ہوں گی بتائیے اس وقت کہ جیس وقت کشمیریوں جو پاکستان کے جھنڈے لپیٹ لپیٹ کے وہاں شہید ہو رہے تھے اور جس کے اوپر لاکھوں کشمیری پہلے بھی شہید ہوئے اور اس پہ کئی جنگیں لڑی گئی اور بائیس کروڑ عوام کشمیریوں کے لیے جان دینے کو تیار ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کشمیریوں کی یہ تو میں بھی نہیں اندازہ لگا سکتی کیونکہ اتنا الیونتھ ویک آ گیا ہے آرمی گرفیو کا آپ خود بھی سوچیں کہ تیسرا مہینہ چڑھ پڑا ہے بھوک اور پیاس میں نہ کوئی ٹیلی فون لائنز ہیں نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور میں خود اتنی منٹلی ڈسٹرپ دوں اس وقت کیونکہ میری اپنی فیملی مائی سوما کے اندر ہے لال چونک جسے کہتے ہیں جو غازہ سٹرپ ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کی اور وہاں پہ دو دن پہلے ہی کرنیڈ اٹیک ہوا ہے اور فیو مطلب بہت کھمارے گھر کے قریب اور سنیا اس میں کافی لوگ انجرد ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں تو مجھے کوئی اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا کہ وہ خیریت سے ہیں زندہ ہیں کھانا ہے گھر میں ہے کچھ یہ بہت ایک کرپ کی سیچوئیشن ہوتی ہے کہ دوسرا کو پتا ہے یاسین صاحب کا ان کو اتحار کی ڈیڈ سیل میں رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ کوئی رابطے کی کوئی اجازت نہیں دی ہندوستان نے حالانکہ ہندوستان خود جنیوہ کنونشنز انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی جنگ نہیں کر سکی پوری دنیا میں اور انہوں نے ایک پوری قوم کو جو ہے ہائی جا کیا جنگیں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے لوگ کومبیٹ کرتی ہیں ایک آرمی ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو کئی نہ کئی مقابلہ تو ہوتا ہے مگر یہاں کیسی جنگ ہے کہ اس کا میننگ بھی جنگ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ایک پوری نیشن کو بند کر دیا پریشن کو کر کے اندر اور بس نیند کی گولی دیتی ہے زہر کی گولی کے سب کے سب سو جائیں جی تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو کشمیر ایشو ہے آپ پاکستان سے مطمئن ہیں آپ کسی کشمیر ایشو کے اوپر جو کام کرنا چاہیے تب پاکستان کو وہ کر لیا ہے آپ کس حد تک مطمئن ہیں مطمئن کی بات نہیں ہے پاکستان پورا نیشن ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی صرف حکومت کی بات نہیں ہے بچہ بچہ جو ہے آج اس را آپ نے بھی کہا جان دینے کو تیار ہے ایک انکنڈیشنل سپورٹ ہے مگر بات یہ ہے کہ جب تک یہ آرمی کا فیو ہٹے گا نہیں اور اس کے ساتھ جو کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ دی ملٹرائز کیا جائے کیونکہ ایک تو ایک آرمی کا فیو ہٹے گا تو نیچرلی لوگ بائی نکلیں گے بلڈ شٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس کو کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈیمانڈ پوٹ کرنی چاہیے پاکستان کو کہ ایک تو فیو لفٹ کیا جائے فوراں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہاں کی جو آرمی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور پیس کیپنگ فورسز بھیجی جائیں یہی اس کا ایک ریشنل حل ہے امیڈیٹ اور پھر اس کے بعد فری ان فیر پلیبس ہے جو آرٹیکل تھرٹی سیون ہے یونائیڈ نیشنز کا کہ ایسے حالات میں فری انٹری ان ایکزٹ کی پرمیشن ہوتی ہے یونائیڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کو یہ اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اور اس وقت بھی جو آزاد کشمیر میں جو ایک پورا آزاد کشمیر نکلا ہوا تھا دھرنا دے رہا تھا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اپنا کرفیو لفٹ کرے وہاں جو بلڈ شیٹ ہو رہا ہے جو لوگ کے رائٹس چھینے جا رہے تو پھر وہاں پہ یون موگب کی پوری ٹیم گئی ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم بھی گئے ہیں وہاں پہ جو دھرنا بھوک ہر تاز چل رہی ہے تو ان کو شور کیا ہے انٹری نیشنز کی ٹیم نے کہ ہم اس کے پر ایکشن لیں گے اب آگے ایکشن کیا لیں گے تو ٹیمپریریلی چھ مہینے کے لیے دھرنا رکا ہے ورنہ تو ہر دل ہر انسان جو ہے بیتاب ہے کہ وہ ایل او سی کروس کریں سی سفائر لائن کروس کر کے وہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں کیونکہ تڑپ رہے ہم سب تڑپ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اور میرے تو جس طرح شوہر کو انہوں نے غائب کر دیا جرگمال بنا دیا پورے خاندان کو اور ہر کشمیری کو اس وقت اور میں یہی اپیل کروں گی کہ پاکستان کو فل کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ایک ڈیمانڈ کیا جائے گلوبل انوائی آن کشمیر فرم یونائیٹڈ نیشنز اس وقت دس ایس ڈی نیڈ آنڈ اور زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کی ڈیلیکیشنز